بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس میں پارے کا مختصر خلاصہ اس پارے میں تین حصے ہیں نمبر ایک سورہ فرقان کا بقیہ حصہ نمبر دو سورہ شعرہ مکمل نمبر تین سورہ نمل ابتدائی حصہ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں چار باتیں ہیں نمبر ایک قیامت نمبر دو توہید آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے نمبر تین رسالت نبی کو بشیر و نظیر بنا کر بھیجا گیا ہے نمبر چار عباد الرحمن کی صفات آجزی سے چلنا جاہلوں سے اعراض راتوں کو عبادت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا خرچ کرنے میں اعتدال نہ فضول خرچی نہ مخل شرک سے اجتناب قتل نہق سے بچنا زنا اور بدکاری سے پرہیز چھوٹی گوائی سے اعتراض بری مجالس سے پہلو تہی کتاب اللہ سے متاثر ہونا نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں حادی اور محتدی بنا سورہ شعرہ میں تین باتیں ہیں نمبر ایک سات انبیاء کرام کے قصے نمبر دو قرآن کی حکانیت اسے رب العالمین نے اتارا ہے روحِ آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں شعرہ کی مضمت کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں البتہ وہ لوگ مستثناء ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمال اختیار کیے اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں دو باتیں ہیں نمبر ایک قرآن کی عظمت نمبر دو پانچ انبیاء کرام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام بالخصوص واقعہ نمل واقعہ ہدھد اور واقعہ ملکہ سبا